ہم پھولے ہم چتارے بچے پیارے پیارے نیکی کے ہم سے پاری ایمہ کی دیں گواہی سب دوستے ننے منے آ جائیں بات سنیں جو بات سن کے جائیں ہر ایک کو سنائیں جو بات سن کے جائیں ہر ایک کو سنائیں کسے سنیں جو سچے بن جائیں نیکی بچے ہم پھولے ہم چتارے بچے پیارے پیارے نیکی کے ہم سے پاری ایمہ کی دیں گواہی جو ہے وہ کلاس کا لے کر آئی ہیں چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق ہے اللہ تعالی نے دنیا بنائی بچوں آج ہم اپنی اس کلاس میں یہ جانیں گے کہ اس جہاں اور کل کائنات کا مالک اور خالق کون ہے کس نے اتنی خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو تخلیق دیا ہے تو چلیے آئیے ایک سرگرمی کر لیتے ہیں ہم آپ کو کچھ تصویر دکھا رہے ہیں آپ ان تصویر کو دیکھ کر ان چیزوں کے نام بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ تیار ہیں اچھا یہ پہلی تصویر آپ کے سامنے آئی ہے شاہ باش جلدی سے بتائیے یہ کیا ہے جی یہ تو پہاڑ ہیں اور یہ دوسری تصویر جی یہ جو پانی بہ رہا ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں دریہ جی اور یہ اتنی ساری تصویر جو آپ کے سامنے آگئی ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جی بلکل صحیح کا آپ نے ترہ پل سوزیاں پول ہیں اور پودے شاہ باش اچھا چلیں یہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے اب ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ آئیں گے اب آپ نے ان کو پڑھ کر بتانا ہے کہ یہ کن چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جی یہ پہلا لفظ سورج شاہ باش جی چان جی ہاں یہ بارش ہو رہی ہے زمین ستارے جانو اور یہ جی ان کو کہتے ہیں پرندے یہ پرندے لکھا ہوا ہے شاہ باش اچھا اب یہ سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کہاں موجود ہیں بلکل صحیح کا آپ نہیں یہ تو ہماری دنیا میں موجود ہیں ہمارے اطراف میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بلکہ ہماری دنیا میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ چیزیں ہیں جن کے تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے اتنی ساری چیزیں ہیں اچھا اچھا ذرا ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے سامنے اتنے سارے پھل رکھے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو جی اب ذرا غور سے ان کی شکل دیکھیں کیا یہ سب ایک جیسے ہیں ارے نہیں یہ تو سب الگ الگ شکل کے ہیں بلکل ٹھیک کہاں آپ نے کیا کہاں رنگ بھی مختلف ہیں بلکل صحیح غور کیا آپ نے ان کے تو رنگ بھی مختلف ہیں اچھا چلیں ہم ایسا کہتے ہیں ان کو کاٹ کر اور کھا کر دیکھتے ہیں چلیے ہم ایسا آیا نا اب بتائیے آپ کہ کیا ہے ان کا ذائقہ سب کا ایک جیسے ذائقہ ہے یا مختلف ہے جی کوئی میٹھا ہے ہم کوئی جوسی ہوتا ہے کوئی کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور تو کوئی بہت تش ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے ارے یہ کس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات کیا آپ نے ان کی خوشبوں کو الگ ہوتی ہیں ہم بلکل صحیح کہا جب ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کی خوشبوں کو سمیل کو فیل کرتے تو کیا لگتا ہے سارے خوشبوں کو الگ الگ ہیں کتنی حیرت کی بات ہے نا اچھا اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کس چیز کی تصویر آگئی جی یہ تو سبزی والے کا ٹھیلہ ہے اور ہمارے محلے میں اکثر ہماری گلی سے آوازیں لگاتا وہ گزرتا ہے سبزی لے لو سبزی لے لو ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں ٹھیلے کے اوپر اس کی کیا رکھا ہوا ہے بہت ساری سبزیاں رکھی ہوئے ہیں ہم اور یہ بھی بلکل اسی طرح پلوں کے سے رنگ بھی اس کے مختلف ہیں اور ان کے جو ہے وہ شکلیں بھی مختلف ہیں ایک دوسرے سے اور ذائقہ بھی بلکل مختلف ہوتا ہے بلکل صحیح کہاں جب امی بناتی ہیں تو ہر چیز کا ذائقہ بلکل الگ ہوتا ہے اچھا چلیں اب آپ پہ ایک جگہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ کونسی جگہ ہم آپ کو لے کر آگئے ہیں ہم کسی بچے کو پتہ یہ کونسی جگہ ہے یہاں اتنے سارے پودے رکھی میں ہیں جی یہ پودوں کی نرسری ہے سبحان اللہ کتنے پیارے پودے ہیں نا کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کیا یہ سب بھی بلکل ایک جیسے ہیں نہیں یہ تو بلکل ہے نا دیکھیں کسی کے پتے مختلف ہیں تو کسی کے جو ہیں وہ پھول جو ہیں وہ مختلف رنگ کے ہیں سب کی اپنی 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 الگ جو ہیں وہ شکل ہے ٹھیک ہے کوئی لمبے ہیں کوئی چوڑیں پھیلے رہے ہیں شاباش یہ تو بلکل صحیح غور کر رہا ہے آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک اور سوال آپ کی باجی آپ سے کرتے ہیں اس کا جواب آپ بتائیں یہ سارے جو پھل پودے اور سبزیاں بھی آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ سب کہاں اکتے ہیں اور یہ تو بہت ہی آسان سوال کی ہے باجی نے جی ہاں یہ تو زمین پر اکتے ہیں زمین پر یعنی مٹی کے اندر اچھا یہ دیکھیں یہ مٹی آپ کو دکھائی جا رہی ہے کیا مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے آلو کسی اور مٹی میں سے نکلتا ہے تو اس جیسا ہوتا ہے اور جو پھل ہوتے ہیں وہ شاید کسی اور مٹی میں سے اکتے ہیں اور پودے کسی اور مٹی میں سے نہیں نہیں نا بلکل بھی نہیں یہ تو ایک ہی طرح کی مٹی ہے اور ساری مختلف چیزیں اسی مٹی میں سے اکتی ہیں کتنی حیرت کی بات ہے نا ایک ہی مٹی میں سے اتنے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرنا کتنا حیران کن بات ہے جی تو یہ تو کوئی ایسی سپر پاور ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے ان سب چیزوں کا خالق ان سب چیزوں کا تخلیق کرنے والا کون ہے ذرا سوچی ارے واہ ہمارے بچوں نے تھے اتنی زور سے جواب دیا ہے بلکل صحیح جواب دیا ان سب چیزوں کا خالق کون ہے اللہ تعالی ہے اچھا یہ بتائیے ہم میں سے کوئی ایسی سرم کی چیزیں پیدا کر سکتا ہے نہیں نا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا سا عام ڈراؤ کر سکتے ہیں کسی کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کر چیزوں کو ڈراؤ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تصویر بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو حقیقت میں نہیں بنا سکتے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق دیا ہے ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں پیدا ہوا کہ جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے یا تخلیق کر سکے بلکہ ہم میں سے تو کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر کیلے کا چھلکہ اتر جائے یا کسی بھی پھل اور سبزی کا چھلکہ اتار دیا جائے تو کیا ہم دوبارہ سے اس چھلکے کو جو ہے وہ اس پر لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے نا بلکل صحیح تو بیٹا جب یہ سارے کام جو ہے ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے سب سے زیادہ طاقت سب سے زیادہ سپر پاور کس کی ذات ہے جی اپنے بلکل صحیح پہچانا کہ یہ تو صرف اور صرف ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے اللہ تعالی چلیے ایک سرگرمی اور کر لیتے ہیں ذرا آپ کے گھر میں بہت سارے شیشے ہوتے ہیں نا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ذرا اس کے سامنے کھڑے ہو کر غور سے دیکھیں اپنے آپ کو دیکھا ہوں پہلے ہاں دیکھا ہوں لیکن آج آپ کی باجی آپ کو کچھ اور طریقے سے جو ہے وہ غور کروانا چاہ رہی ہیں جائیے آپ جا کے دیکھئے آپ کی چہرے پہ کیا نظر آ رہے ہیں دو آنکھیں ہیں ہوت خوبصورت سی ناک دو کان خوبصورت سا مو ہوت اتنے پیارے پیارے دانت ہیں اس میں اور پورا جسم صحت من خوبصورت جسم بھی تو دیکھئے سبحان اللہ کتنے طاقتور دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں جن سے ہم سارا دن بھاگتے ہیں دورتے ہیں اپنے سارے کام کرتے ہیں اچھا اگر میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھوں اور پھر آپ سے کسی چیز کو لانے کو کہوں تو کیا آپ لے کر آ سکیں گے اور اگر میں آپ کی دونوں پیروں کو رسی سے باندھوں تو کیا آپ بھاگ کر چل کر اپنا کام کر سکیں گے نہیں نا بلکل صحیح کا آپ نے آپ تو گل جائیں گے آپ کو جوٹ لگ جائے گی اور جب آنکھوں پر پٹی بن گی ہوگی تو کچھ رستہ ہی نظر نہیں آئے گا سامنے کوئی چیز ہی نظر نہیں آئے گی جس کو ہم اٹھا کر لاسکیں تو پیارے بچوں اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارے لئے کتنا مشکل ہو جاتا کام کرنا زندگی گزارنا اگر یہ ساری مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نہ بناتے اور ایک ہی ذائقے کے چیزیں اور ایک ہی شکل اور رنگ کی چیزیں ہمیں بنا کر دے دیتے تو کتنی بے رنگ زندگی ہوتی ہے نا کچھ مزہ ہی نہیں آتا تو اللہ رب العزت کتنی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا کہ ان کو ہماری کتنی فکر ہیں اور انہوں نے اپنے بندوں کے لئے کتنی مختلف قسم کی نعمتوں کو دنیا کے اندر تخلیق دیا اس لئے ہمارا خالق کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جب ہم ان نعمتوں کو اور ان چیزوں کو غور کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے کیا ہونے لگتی ہے اور مزید محبت ہونے لگتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں ہمیں کتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا اور ہمیں ان سے محبت کس طرح کرنی چاہئے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہئے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں بالکل ان نعمتوں کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہئے اور اس کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہئے آپ دیکھئے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کر رہی ہے اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چل رہی ہے تو ہم انسان بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیارے بچوں آج آپ نے اپنا لیسن الخالق پڑھ لیا ٹھیک ہے اس لیسن میں ہم نے کیا جانا کہ دنیا کی تمام چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اچھا پیارے بچوں اب یہ لیسن پڑھنے کے بعد ہم کچھ کام دیں گے آپ کو جو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے مثلا آپ نے اللہ کا نام الخالق پڑھا ہے آج آپ ایک خوبصورت طریقے سے اللہ کے نام کو لکھئے اللہ کے اس پیارے نام کو یاد کیجئے اور اس پر غور و فکر کیجئے اور رنگ بھرے اس میں اچھا دوسرا کام آپ کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے آزہ ہیں سارے آپ کے باڈی پارٹس ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور بہت خوبصورتی سے بنائے ہیں تو ہم جو دعا یاد کریں گے آج کے لسن کے حوالے سے وہ ہے آئینہ دیکھنے کی دعا اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں جلدی سے پیارے بچوں آئینہ دیکھنے کی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کر کے ہمیں سنائیں گے اس کے علاوہ آپ کا ایک چھوٹ ہوم آسائنمنٹ ٹاسک ہے اس میں آپ سوچیں گے اور تلاش کریں گے کیا چیز اللہ کی کائنات میں اللہ کی بنائے ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں گے اور ان کے نام اپنے پاس لکھیں گے اس کا چارٹ بنائیں گے جو لوگ تصویر بنانا چاہ رہے ہیں بچے وہ ان چیزوں کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر تصویر نہیں بنا سکتے تو تصویریں کہیں سے لے کر چپکا بھی سکتے ہیں اب باجی کو اجازت دیجئے اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے باجی دوبارہ نیو لیسن لے کے نیا سبق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ ہم پھول ہم ستارے بچے ہیں پیارے پیارے نیکے کے ہم سپائے ایمہ کی دے گواہی سب دو سننے مننے اور جائے بات سننے جو بات سن کے جائے ہر ایک کو سنائے جو بات سننے